بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین او سامین آج میں آپ کو سندھ کے بادشاہ حضرت لال شباس کلندر کی حیات زندگی بتاؤں گے حضرت لال شباس کلندر کی پیدائش 538 حجری با مطابق 1143 اسوی آزربائی جان کے علاقے مروند میں ہوئی حضرت لال شباس کلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا آپ کے والد سید عبراہیم قبیر الدین جو کہ اپنے وقت کے بڑے بزرگ اور ولی تھے حضرت لال شباس کلندر کا نصب 11 واستوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے سید عبراہیم قبیر الدین کی کوئی اولاد نہ تھی جس کی وجہ سے ان کی اہلیہ اداس رہنے لگی سید عبراہیم قبیر الدین تحجد کے بعد بارگاہ الہی میں اولاد کیلئے دعا کرتے ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت علی کو دیکھا انہوں نے ایک بیٹے کی بشارت دی کچھ عرصے کے بعد سید قبیر الدین کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی گھر والوں نے محمد عثمان نام رکھا لیکن اسے آنے والے زمانے میں عثمانی ولدیت کا شہباز بننا تھا آگے چل کر یہی عثمان مروندی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے آپ کو لال رنگ بہت پسند تھا آپ کے چہرہ انوار پر لال رنگ کی قیمتی پھتر لال کے مائن سورخ کرنے پھٹتی تھی اس وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا شہباز کے نام کے شہورت کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ باز پرندہ نہایت تیز اور جاندار قسم کا پرندہ ہے چونکہ آپ جو بھی کام کرتے تھے اس میں چستی پھرتی اور تیز اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگوں نے آپ کو شہباز کا لقب اتک کر دیا اور آپ کلندر لال شہباز کے نام سے پکارے جانے لگیں اور آپ کے اس نام کو بری شہورت ملی شہباز کلندر کی تعلیم ابتدائی طور پر حضب معمول اسلامی بنیادی حصول کے تحت تھی سات پرس کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آپ عالم دن بنے الشیخ منصور کی نگرانی میں علوم زاہر کی تکمیل کی عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی آپ کی کم عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد والدہ صاحب کا بھی انتقال ہو گیا حضرت لال شہباز کلندر نے مختلف اولیہ کرام کی صوبت سے فیض یاب ہوئے جن میں حضرت شیخ فرید الدین شکرگنچ حضرت بہاہ الدین زکیہ ملتانی حضرت شیخ بو علی کلندر حضرت مخدم جہانی سرفیرست ہے اس کے بعد مرون سے ہجرت کی آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاعرہ کرنے کا موقع ملا آپ نے اسلامی دنیا کے لا تعداد سفر کیے جس کی وجہ سے آپ نے فارسی، عربی، ترکی، سندھی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی آپ روحانیت کے عالی ترجہ پر فائز تھے اور مشہور صوفی بزرگ شاعر، فلسفی اور کلندر تھے لال شہباز کلندر علم دین حاصل کرتے کرتے کربلا پہنچے تو وہاں ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمت اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی آپ سید دینہ امام موسیٰ قاسم کی اولاد میں سے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بزرگانیں دین کتنی بڑی ہستی ہیں جنہوں نے بھی ایک مشہد استاد کو پکڑا اور اس سے فیس اور برکت حاصل کی ایک برس انہوں نے لال شہباز کلندر کی تربیت فرمائی حضرت ابراہیم علی رحمت اللہ سے کلندری طریقت پر ان کے مرید ہوئے ایک برس دل اور جان سے مشہد کی خدمت کے بعد سید عثمان مروندی کو درج کمال حاصل ہوا آپ نے امام موسیٰ قاسم کے بیٹے امام علی رضا کے مزار شریف کی زیارت کی حج اور زیارت اور روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز ہوئے اور کربلا کی بھی زیارت فرمائی حضرت لال شہباز کلندر مشید کے حکم کے مطابق آپ کربلا یعنی بغداد شریف سے سن تشریف لائے اور یہاں پر موجود بزرگوں اور علماء کرام سے ملاقاتیں کی سن میں آئے تو وادی پنچ کو اور نہر درخشہ سے جنوب میں واقع ایک سرسب میدان میں آپ نے چلا کشی کی اور کچھ عرصے قیام فرمایا اس عرصے میں آپ کی عبادت کو دیکھ کر ہزاروں مکرانی اور بلوچوں نے آپ کی مریدی میں آگئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ میدان آج بھی دشت شہباز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت سید عثمان بروندی المعروف بابا لال شہباز کلندر نے جب سیون شریف میں مستقل رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ اس جگہ آ کے قیام پذیر ہوئے جہاں آج آپ کا مزار ہے اس علاقے میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا بلکہ یہاں تو فیاشہ عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے آپ کی عامت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا مگر لوگوں نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک فقیر نے وہاں ڈیرہ لگایا ہے انہوں نے اس لیے خیال نہیں کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ فقیر جل ہی کسی دوسرے علاقے کا رخ کرے گا انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فقیر تو قیامت تک یہاں قیام کرنے کے لیے آیا ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے علاقے کی تقدیر بدلنے آیا ہے مہا کے رہائشی کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ درویش ان کے علاقے کی وجہ سے شہرت بن جائے گا اور سیون کو فقط سیون نہیں پکاریں گے بلکہ سیون شریف کہہ کر پکاریں گے کیونکہ یہاں اللہ کا نیک بندہ ماہو خواب ہے فہاشہ عورتیں بد کردار لوگوں کو آئیسہ آئیسہ آپ کی کرامت لوگوں کو معلوم ہونے لگی سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہونے لگے مگر آپ نے کسی کو اہمیت نہیں دی آپ اپنی عبادت میں رہتے نہ کسی کو نصیت کی اور نہ ہی کسی کا استقبال کیا مگر آئیسہ آئیسہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے ان لوگوں نے اپنے بدعمل سے توبہ کر کے ہدایت حاصل کی دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ ایک عرصے سے اپنی شادابی کھو چکا تھا مگر جیسے ہی آپ کے قدم مبارک یہاں آکے رکھے اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہوئی اور یہ علاقہ پھر سے سرسب شاداب دکھائی دینے لگا یہ وہی سیون شریف ہے جو پوری دنیا میں کلندریا پاک کے نام کی وجہ سے مشہور ہو گیا اور وہاں کے عوام سیون دی سرکار کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی سیون کا بادشاہ حالکہ آپ نے سیون کے تخت کو کبھی نہیں سمالا تھا اور نہ ہی کبھی آپ نے حکومت کی تھی مگر آپ کو عوام نے سیون دی سرکار کے لقب سے یاد کرتے ہیں آپ ایک فقیر تھے کوئی بادشاہ نہ تھے بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اس کا تو نام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے جبکہ اس بادشاہ کا نام لوگوں کے دلوں میں ملتا ہے حضرت لال شباز کلندر کا وسال قریب آیا تو آپ نے وسال سے پہلے اپنے شاگردوں کو کلندری کا طریقت کے بارے میں ہدایت دی اور اپنی تتفین کے مقام کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو گئے مراقبے کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا آپ کو گسل دینے کے بعد اسی جگہ پر سپرت خاک کیا گیا آپ کا انتقال شبان کے مہینے ساڑھے چھے سو ہجری میں ہوا آپ کا اروس مبارک اٹھارہ انیس بیس شبان یعنے تین روز جاری رہتا کلندر پاک کے سالانہ اروس مبارک پر سیون شریف پورے پاکستان کا مرکز بن جاتا ہے پاکستان کے لوگ دیوانوں کی طرح کھیچے چلے آتے ہیں جبکہ ایران اور اگوانستان سے بھی بڑی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں یہ سب آنے والے یہاں سے اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں لا شباز کلندر کے اروس مبارک پر جو تین وقت دھمال ڈالی جاتی ہے اور ہر خاص عام اور چھوٹا بڑا سبھی دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی سچی محبت اور ان کی زندگی کے طرح سے عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین اگر آپ کو میری ویڈیو پسا نہ ہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کی واقعہ سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی ترود ضرور سبسکرائب کر لیجے شکریہ